شمس تبریز رومی اور اقبال کے فلسفے کی مشترک قدریں آپ کی تعلیمات میں نمائی نظر آتی ہیں اس پر کچھ روشنی ڈالیں اصل میں یہ تینوں عظیم لوگ تھے ان میں شمس تبریز ایک بہت بڑا نام ہے جو سالک بھی تھے مجلوب بھی تھے ان کی جسمانی لباس کی ظاہرہ فیشن کی حالتیں بدلتی رہتی تھی مگر وہ جستجو میں تھے کہ جو نور اللہ نے ان کو بخشا جو حکمت و دانائی بخشی جو علم بخشا جو آگے کے آگاہی ان کو بخشی وہ تقسیم کرنا چاہتے تھے ڈیلیور کرنا چاہتے تھے جس میں ڈیلیوری کی اتنی آرگو ہو اسے مامتہ کہتے ہیں مامتہ میں ڈیلیوری کی آرگو ہوتی ہے اسی مامتہ کے وجہ سے ماں کے پاؤں تلے جنت ہے تو شمس تبریز نے گدہ گاڑی والے کو اپنا ساتھی بنایا چور کو ساتھی بنایا پیشہ کرنے والی ایک توائف کو ساتھی بنایا بتایا سکھایا کہ کسی پیشے کی وجہ سے کسی خرابی کی وجہ سے لوگوں سے نفرت مت کرو ان سے دور مت ہو انہیں اپنی محبت سے محروم نہ کرو ان کے قریب جاؤ تاکہ ان کے مسائل حل کر سکو ہر ایک کے کسی برے کاموں میں ملوبس ہونے کی وجہ اس کے حالات ہوتے ہیں مجبوریاں ہوتی ہیں یہ یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ تم ڈیلیوری جاری رکھو ڈیلیوری بند نہ کرو لوگوں کو محبت دے کر آسانیے دے کر سہارہ دے کر وبستگی دے کر آسودگی دے کر اپنے قریب لاؤ اور ان کی رہنمائی کرو یہی گول شمس نے اپنایا اور ایسے شخص کو چنا جو پہلے ہی اس پہ کام کر رہا تھا مگر انداز اور سے اب یہ بتایا کہ تم اس طرح کام کرو کہ ساری کائنات میں تمہاری وجہ سے محبت بکھر جائے محبت پھیل جائے اخلاق پھیل جائے خدمت پھیل جائے لوگوں کی ہمدردی کرو عملا زبانی نہیں ہمدردی ان کے بازو بن جاؤ ان کے لئے کندہ بن جاؤ راستہ بن جاؤ یہ لوگ راستہ بنیں علامہ نے آپ دیکھے ہیں جب علامہ نے کام شروع کیا تو بردشغیر کے مسلمانوں کی اور باقی عوام کی کیا حالت تھی مفلوک الحال تھے غریب تھے جاہل تھے تفرقے میں بٹے ہوئے تھے مذاہب میں نفرت انگیزیوں میں بٹے ہوئے تھے علامہ نے درد کو اپنایا اور امت کے درد کو خاص طور پر اپنایا وہ درد اپنایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میسر تھا کہ راتوں کو اٹھ کے میرے آقا رویا کرتے اور امت کی بخشش اور بہتری کی دعائیں کیا کرتے آپ کے سینے سے ایسے آوازیں آتی جیسے ہانڈی کھوڑ رہی ہو اسی درد کو علامہ نے اپنایا اور علامہ کی چارپائی اور بستر آنسوں سے اتنا تار ہوتا کہ اس کو نچوڑنا پڑتا یہ تسلسلے درد کا کوئی شخص بلا معافضہ خدمت کا سوچ ہی نہیں سکتا جس میں درد مخلوق نہ ہو خلقت کی بات ہے مخلوق کی بات ہے پروردگار عالم اپنی خلقت میں موجود ہوتا ہے اپنے کمبے میں موجود ہوتا ہے مخلوق اللہ کا کمبہ ہے اللہ کے کمبے کے دکھ دور کرنا ان کے لئے آسانیے پیدا کرنا ان کے لئے راحت کے سامان کرنا ان کو خوشیاں پاٹنے کی کوشش کرنا ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا یہ کام تھا ان تینوں بڑے بزرگوں کا سب نے بھرپور طریقے سے کیا آج بھی ان کی قبرے روشن ہیں ان کے مزار روشن ہیں ان کے نام روشن ہیں ان کے کتابیں بھک رہی ہیں ان کی کتابوں پر پی ایچ ڈی ہو رہی ہے کیوں انہوں نے خدمت کے شعار کو معافی کے شعار کو اپنا لیا اب آپ دیکھیں چھوٹی اٹھی باتیں ہوتی ہیں بہت بات مگر کمال کی ہوتی ہیں کیا کیا ٹیچنگ نہیں علامہ کہتے ہیں صبح اضل یہ مجھ سے کہا عجیب رہیم نے جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول کیا ٹیچنگ ہے اس میں سمجھا کبھی عقل کے غلام کا مطلب یہ ہے کہ دینا ہنی جانتا لینا جانتا ہے لے کر راضی ہوتا ہے لے کر خوش ہوتا ہے تو یہاں اس کی نگیشن کر رہے ہیں علامہ کہ وہ دل نہیں چاہیے جو عقل کے مطابق فیصلے کرے مفادات پر فیصلے کرے کمرشل سوچ رکھتا ہو حاصل کرنے کے چکر میں ہو دل وہ چاہیے جو دینے کا قائل ہو دینا جانتا ہو سیکریفائز کرنا جانتا ہو عصار کرنا جانتا ہو تو یہ بنیادی ٹیچنگ ہے کہ غرض کی دنیا سے نکل جاؤ کمرشل رزم سے نکل جاؤ خدمت کو عزرت کو صحیح معنوں میں اپنا شعر بناو ہم کیا کر رہے ہیں آج تیس سال ہو گئے ہیں ہمارا کیا کام ہے ہم معافضہ لیتے ہیں پہچان چاہتے ہیں کچھ بھی طریق چاہتے ہیں چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے کسی نہ کسی کسی کی غم گساری ہو جائے کسی کی چارہ سادھی ہو جائے کسی کی کاوش میں لگے رہتے ہیں اور اللہ کا احسان ہے کہ آج تک ذہن نہیں تبدیل ہوا ورنہ بندہ تھک جاتا ہے وہ کہتا ہے بس یار یہ کرم ہے اس کا یہ ایک تسلسل ہے جو ان بدلگوں سے شروع ہوا اور قیامت تک رہے گا کوئی بندہ اس میں آخری بندہ نہیں ہوتا یہ تسلسل کا نام ہے کانٹیڈیشن کہتے ہیں اس کو ان بزرگوہ کا وجود ہمارے درمیان گھومتا پھرتا ہے کیوں ان کے نظریات ان کے تخیلات ان کی حکمتیں ان کی دانائیاں بکھری ہوئی ہیں اور بکھرتی چلی جا رہی ہیں کوئی انہیں روک نہیں سکتا کیونکہ محبت ایک ایسی چیز ہے جس سے بھی ہو جائے وہ ٹریول کرتی ہے محبت کا سفر روکتا نہیں ہے شمس تبریز جلال الدین رومی علامہ محمد اقبال کا سفر نہیں رکنے والا